ملزم بلال ملزم بلالہ سویسٹن انجیکشن سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 68 ہے نگران وزیر سہت جاوید اکرم کی تصدیق پریس کانفرنس میں بولے مختلف ہسپتالوں میں مریضوں کا علاج جاری ہے ضرورت پڑھنے پر مریضوں کی سرجری بھی کی جائے گی آنکھوں کے انجیکشن سے بنائی چانے کا سکینڈل پنجاب حکومت نے نئی دس رکنی تحقیقاتی کمیٹی بنا دی وزیر سہت پنجاب ڈاکٹر جاوید اکرم تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ مقرر کر دیے گئے نگران وزیر آلہ کا سات روز میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم مستقبل میں ایسے واقعات سے بچنے کے لیے پلان بھی طلب کر لیا گیا لہور سمیت صوبے بھر میں ڈنگی مچھر کے حملے جاری چوبیس گھنٹے کے دوران لہور سے سنتالیس مریض رپورٹ ہوئے صوبے بھر میں ایک سو نو افرات میں ڈنگی وائرس کی تصدیق ہوئی راول پینڈی تین تیس ملتان درس فیصلہ بات سے چار مریض رپورٹ ڈنگی سے بچنے کے لیے شہری اپنے محول کو صاف اور خوشک رکھے نواز شریف کی استقبال کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل نواز شریف کی استقبال میں خواتین کو ہر اول دستے کا کردار دینے کا فیصلہ کر لیا کیا مریم نواز کو خواتین کے حوالے سے خصوصی ٹاسک سومتیا کیا مریم نواز پاچی کی خواتین بن کو فوری طور پر مزید فال اور متحارک کریں گی بہتر کار کردگی دکھانے والی خواتین کو قومی اسمبلی کے لیے نامزد ہی آشائے گا انصاف کرنے والوں کا حشر آنے والے انصاف کرنے والے جب دیکھ چکے ہوں گے تو پاکستان میں وہ ترازو کے پلڑے برابر کیسے نظر آئیں گے قوم کو انصاف کرنے والے کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا نولی گی رہنما جاویت لطیب کی موڈل ٹاؤن میں میڈیا سے گفتگو بولے پاکستان کے موجودہ حالات ایسے ہیں لوگ پچھلی کے بالعدہ نہیں کر پا رہے نواز شریف لندن میں بیٹھ کر پاکستان کو مشکل سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم سی پیک ایک نئے شکل میں دیں گے نگران وزیراعلا پنجاب سے جیولن ترو اتھلیٹ ارشد عدیم کی بلاقات محسن اکفی نے ارشد عدیم کو تیس لاکھ روپے کا چیک دیا پیا چنو سٹیڈیم کے لئے فنڈز دینے کا اعلان بھی کیا محسن اکفی کہتے ہیں ارشد عدیم نے سلور میٹھل لے کر پاکستان کا نام روشن کیا کم وسائل کے باوجود پاکستانی نوجوان کھلاڑیوں کی صلاحیت ہر قسم کے شک و شعبے سے بالا تر ہے ارشد ندیم نے حوصلہ وزائی پر وزیراعلا محسن اکفی اور حکومت پنجاب کا شکریہ دا کیا مال روٹ کی تذیعہ نوارائش اور دلکش بنانے کے لئے ایک بار پھر تیاری شہر کی تاریخی سڑک مال روٹ کا تاریخ میں پہلی بار ٹروپو گرافک سربے مکمل بلدیا ازمالہور نے مال روٹ کے لمبائی 6.9 کلومیٹر ڈکلیئر کر دی نگران وزیراعلا محسن اکفی کی ہدایت پر مال روٹ ری سرف ریسنگ پین تیار کر دیا گیا ہے سائیکل موٹر سائیکل اور مسافر گاڑیوں کے لئے ریڈ کلر کا ٹریک منصوبے کا حصہ ہوگا شہدرہ ملٹی لیول گریڈ سپریشن پروجیک درد سربن گیا پروجیک کے درمیان آنے والی تعمیرات کو مصمار کرنے پر کروڑوں خرچ ہو گئے رازی کو کلیر کرنے کے لئے دو کروڑ ایک لاکھ روپے مزید خرچ کیے جائیں گے ماضی میں امارتوں کی مصماری پر چوبیس کروڑ اٹھانوے لاکھ روپے خرچ کیے گئے شہن میں غیر قانونی بورڈز کے خلاف کاروائی کا معاملہ پی ایچ اے کا غیر قانونی بورڈز کے خلاف دوبارہ گریگ ڈاؤن شروع کرنے کا فیصلہ پی ایچ اے کے دوسرے سروے میں اسی غیر قانونی بورڈز کی موجود کی کا انکشاف ڈی جی پی ایچ اے نے شباہ مارکٹنگ کو اسی بورڈز کو اتارنے کا حکم دے دیا ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری ٹریڈنگ کے دوران ڈالر ایک روپیہ چھے پیسے سستا انٹر بیک میں ڈالر دو سو نوازی روپے اسی پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو تیران پی روپے میں فروغ ہونے لگا مسلم لیگنون کی راہنما مریم نواز آج شام لاہور پہنچیں گی مریم نواز لندن سے براستہ بوزبی لاہور آئیں گی کل پارٹی کے اہم عہدے داروں کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا مریم نواز لندن میں نواز شریف سے ملاقات کے بعد لاہور واپس پہنچ رہی ہے ترکیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن تحقیقات میں بڑی پیشرفت مونے صلاحی کے پانچ اکتوبر تک ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا گیا احتساب اطالت کے چرچ نسیم احمد نے نیاب کی درخواست پر سمات کی مونے صلاحی پر ترکیاتی منصوبوں میں اربوں روپے کی کرپشن کرنے کا الزام ہے